اے بذبختہ اے بذبختی گئے سب بچہ ثبوت دار کیا زندہ کالوں نے چچھے دکھتے اسلام علیکم حضر رو وستر رو میں آتار اکسانی تے توسی بیٹھ رہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹین می پلاس بڑی ہی زبردست فلم لے آگے توانے خدمتیں چادر ہو رہے ہم اور توانے دستا جامعہ کے اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں ہے تیرہ جولائی انیس سو اناسی برو جما ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم بٹ بہادر بٹ بہادر جیڑا ٹائٹر رول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اداکار سلطان رہی لجما عشق چودری افضال احمد عدیب سبیہ خانم تیرہ جیڑا موضوع ہے لڑائی مارک ٹائی قتل انتقام اس موضوع تے اس سلم نبرائے گیا ہے سلطانی نے سلم دے وچے اکبر بردہ کے دار ادا کیتا ہے جس سے والدین دا رول اداکار الیاس کشمیری اور سبیہ خانم نے ادا کیتا ہے بچ منی بٹ جیڑا ہوندہ ہے لیاس کشمیری اس نو ایک پلاڑ دے تنازح ہوتے قالوب ادماش قتل کردین دا ہے قالوب ادماش دا جیڑا کردار ہے اور اداکار عدیب نے ادا کیتا ہے اور نہ صرف او بٹ نو قتل کردے ہے بلکہ اس پلاڑ دے اندر انو دفن کردکے اس سے پلاڑ دے ہوتے مجرہ بھی کرواندہ ہے جس تا رابیہ نو بڑا دکھ ہو دے رابیہ دا کے دار اداکار سبیہ خانم نے ادا کیتا ہے جیڑی بٹ دی والدہ ہوندی ہے جدو وہ بٹ نو قتل کردین دے اس دی بیوی رابیہ جیڑی ہوندی ہے سبیہ خانم قالوب ادماش دی نیت اس نے خراب ہو جاندی ہے وہ اس دی عزت لٹنٹی کوشش کردہ ہے لیکن رابیہ جیڑی ہوندی ہے اپنے آپ نو بچان واسطے اور اپنا چہرہ جیڑانا وہ سار دیندی ہے سلطان رہی ہوند ہے وہ جوان ہو جند ہے اور جوان ہو کے پلائی چھوڑ دیندہ ہے پلائی چھوڑ کے اصلہ پکڑ لیندہ ہے اور ادماش بان جاندہ ہے اور مان ہوا کے دستہ ہے کہ دیکھ ماں ہر قسم دا اصل ہاتھی پکڑ کے مان دستہ ہے کہ وہ ایک ماں میں کینئی ڈگرییاں اصل کیتی ہیں اور افضال احمد نے اس فن دی اندر یوسف بڑھ دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا کے سبیہ خانم دا پراہ ہوند ہے اور سبیہ خانم جیڑی رابیہ ہوندی ہے اس دے والدین پتہ چلتا ہے کہ کالوب ادماش نے بڑھ رابیہ تے او دے پتر نوں قتل کار دیتا ہے وقت گزر دے بچے جوان ہو جاندے جیڑا یوسف بڑھ افضال احمد ہوندے جیڑا کے اس لیاس کشمیری دا سالہ اور سلطان رئی دا ماما ہوندے جیڑا یوسف بڑھ ہوندے افضال احمد وہ پولیسی اسپیکٹر بان جاندے اور جیڑا بڑھ ہوندے سلطان رئی وہ بدماش بان جاندے بڑھ بادر جیڑا ہوندے او پولیس جی کو جاندے اور پولیس نوں اپنے پی او دے قتل دے باری دست ہے لیکن پولیس جیڑا نا ثبوت منگ دیئے اور ثبوت نا ہوندی وجہ تو بڑھ پولیس جیشن تو مایوس ہو کے آ جاندے اس سلطان رئی اندر نجمہ نے سلم دے اندر رانو دا کے دار دا کی تیجیڑی کے بڑھ بادر دے نال پیار کر دیئے اور نجمہ دا اس سلم اچھ خاص کوئی کام نہیں ہے لیکن سلطان رئی نے بڑا ہی بہترین کام کی تیجیڑے اور جیڑے عدیب دے پتر ہوندین او او نا دی بڑھ دینا لڑائی ہوندیئے او بڑھ نو زخمی کار کے او دی ماں دے کول چھوڑ جاندین رابیہ نو اپنے پتر نو ویک کے بڑا دکھ ہوندین پولیس جیڑی ہوندیئے او مسلسل بڑھ دے پیچھے ہوندیئے اور انو گرفتار کرنے دی کوشش کر دیئے اور او دے کارتیوی چھاپا مار دیئے اور انہ دے رسے دی دیوار رابیہ بان جاندیئے اور جدو یوسف بڑھ ظالم ہند ہوندے اپنا تعریف کراندہ ہے کہ رابیہ نو پتا چال جاندہ ہے کہ او دیا چھوٹا ویر ہے لیکن او انو محسوس نہیں ہوندنے دی کچھ عرصے بعد جیڑا قالو بدماش ہوندے ہیں او دی 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 منگنی ہوندیئے اور او سارے شہر ہی چلان کراندہ ہے اشتیار لگاندہ ہے تاکہ بڑھ اشتیار پڑھ کے آئے اور انہوں قتل کر سکے دیب جلہ قالو بدماش ہوندے ہیں انہیں قرائے دے گھنڈے کٹھے کی نو دن جنہ دے نال بڑھ دی لڑائی ہوندی اور بڑھ انہوں زخمی کر کے فرار ہو جاندہ ہے اور یوسف بڑھ ہوندے ہیں او مسلسل پچھا کردے ہیں اور بڑھ بھادر نو گرفتار کرن دی کوشی کردے ہیں او دے کاروی چھاپا مار دے دوبارہ او دی ماں جڑی ہوندی ہے انہوں اپنی پرانی تصییر بکھان دی اور بکھا کے اس نو پتہ چل جاندہ ہے کہ جیڑی رابیہ ہوندی سگی پہنے بڑھ بادر جڑا ہوندے ہیں وہ دوبارہ کالو بدماش دے کاردے ملا کردے ہیں اور او دی تینوں انگرو کو آکے نچاندہ ہیں کالو بدماش جڑا اس وقت تو کارچ مجود نہیں ہوندہ خیر جدوں یوسف بڑھ نو پتہ چل دے ہیں کہ جڑا بڑھ بادرے او دا پانجے ہیں کہ وہ پولیسی نوکری جڑا نہ چھوڑ دیں دے ہیں کہ وہ بڑھ دینا لوگ کے انتقام لیندے ہیں کالو بدماش جڑا ہوندے ہیں بکہ ڈاکو ہوندے ہیں بکے ڈاکو دا کے دار ادا کر چنگیزی نے ادا کیتے ہیں چنگیزی نو جڑا کالو بدماش ہوندے ہیں وہ بیانہ پکڑاندے ہیں کہ بکے ڈاکو نو اس نے قتل کرنے ہیں بکہ جڑا ہوندے ہیں وہ بیانہ پھڑ لیندے ہیں بکے گرفتار ہوکے جیل چلا جاندے ہیں جو دو بکے نو پتہ چل دے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہوکے جیل چلا گیا ہے بکہ بھی جیل پوچ جاندے ہیں اور بکے ڈاکو تیر جیل ہی چمبلہ کار دیں دے ہیں بکے ڈاکو دیو دی لڑائی ہوندی ہیں اور انہوں زخمی کار دیں دے ہیں بٹ نوں عدالتی پیش کی جا جاندہ ہے جتو بٹ فرار ہو جاندہ ہے اور بکے ڈاکونی جتو پتہ چل دے کہ وہ فرار ہو گیا وہ بھی دا پچھا کر دے اور فرار ہو جاندہ ہے بکہ جڑا ہوندہ ہے اور رانوں نے چک کے لیا جاندہ ہے لیکن یوسف بٹ آ جاندہ ہے اور بچا لیندہ ہے بٹ جڑا ہوندہ ہے وہ اغوا کر کے لیندہ ہے کالون اور اس سے پلاڑ تے کنگروپ کو آ کے نچاندہ ہے بکہ جڑا ہوندہ ہے وہ اپنے ساتھیاں دےنا لملہ کار دیندہ ہے اور اس سمبلے دے دران رانوں بٹھ نو بچاندے ہوئے ہیں ہلاک ہو جاندیئے دشمنہ نو مارن تو باد جڑا بٹھ باد ہو رہے وہ بھی ہلاک ہو جاندہ ہے اے فلم یوٹیوب تے موجود نہیں اگر تو ان میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلوں نے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکسٹ ویڈیو تک رب رکھا